سب پچھلے سالوں میں پراپرٹی میں لوگوں نے بڑا کمایا جس کے حصے انویسٹرز نے بہت انویسمنٹ کی اور جو پراپرٹی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ انفلیٹڈ ہو گئی ابھی کرنیٹلی پرائسز تو ڈان ہوئی ہیں لیکن کیا جو ابھی پرائسز ڈان ہونے کے بعد یہ ان کی ریل ویلیو ہے یا ابھی بھی یہ اور انفلیٹڈ ہے کہ عام آدمی تو ابھی بھی نہیں خرید سکتا جو خرید سکتا ہے اس کو ابھی خریدنا چاہیے یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو جو قیمتیں ہیں نا ایکچول قیمتوں سے ہاف ہیں اس وقت جو مارکٹ میں پراپرٹی کی ہیں یہ بات تو بڑی سمجھانے والی ہے اچھا جہاں تک بات ہے کہ لوگوں نے اس وقت خریدہ اور آپ نہیں خرید رہے دیکھیں لوگ نہ بھیڑ چال کے پڑا جاتے ہیں یعنی آج ان کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ مارکٹ تیز ہونے والی ہے تو مارکٹ میں جا گیا ہمیں دو چٹ سے خرید لیں گے کہ بھئی مارکٹ تیز ہونے والی ہے اور ان کو یقین آجائے گا بھئی تیز ہونے والی ہے تو یہ ہماری مارکٹ میں نہ صرف ہماری مارکٹ میں دنیا بار کی مارکٹ میں بلکہ سٹارک سینس کے بارے میں جو وان بفٹ ہے اس کی جو کتاب ریکمنٹ کرتا ہے انٹیلیجنٹ انویسٹر تو اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ کتاب بتاتی ہے کہ جب لوگ خرید رہے ہیں تو آپ بیچیں اور جب لوگ بیچ رہے ہیں تو آپ خریدیں تو آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو ہمارے ہم یہی ہیں کہ آپ لوگ بیچ رہے ہیں تو آپ اگر پیسے ہیں تو ریجنر پیسوں پر چیزیں خرید لیں کیونکہ یہ بہت اچھی پرائسز ہیں مارکٹ میں اور اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ یار وہ اس سے بھی کام ہوں گے تو وہ خریدے گا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تو جو اگر آج کی مارکٹ میں جو افورڈ نہیں نہ کر پا رہا وہ دو چار سالوں کے بعد تو بلکل ہی نہیں افورڈ کر پائے گا اس کی وجہ کہ آپ this is the right time کہ وہ کسی طرح کوئی چیز خرید لے اور اس کو خریدنے کے بعد وہ اس کو کسی شیپ میں لے آئے یہ اس کے فیور میں جائے گی چیز تو یہ اس کو فائدہ دے گی otherwise جو آنے والے ٹائم ہے وہ تو قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی need requirement جو ہے وہ پڑھ رہی ہے آنے والے ٹائم میں تو بس یہ ایک دفعہ کہیں سے شروع ہوا تو نہیں دے رہا ہے کہ بھی قیمتوں کی جو انا اوپر جانا تو بس بھی دیکھئے گا کہ وہ چیزیں جو انا ہاتھوں سے نکل جائیں گی access سے باہر ہو جائیں گی یہ جو لوگ کیونکہ یہ ریئیسٹر میں یہ پتہ نہیں لگتا کب کیا خریدنا ہے یعنی اتنا نہیں لگتا نا کہ مطلب تھوڑا چانس لینا ہی پڑتا ہے تو ابھی بھی لوگ چانس کے لیے لوگ خرید رہے ہیں چیزیں کہ بھئی مستہ اس سے بعد یہ نہ ہو وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے دیکھیں نا آپ پاکستان میں پتہ نہیں کس شہر میں رہتے ہیں اور کہاں ہیں اگر آپ ذرا بہار نکل جائیں بزار میں چلے جائیں جہاں پبلک ہے وہاں گیترنگ میں جائیں تو آپ پتہ ہوگا کہ اتنی دنیا اتنی دنیا یہ کہاں یہ دنیا کیسے کہاں رہے گی ٹھیک نا تو آپ دیکھیں اور پھر آپ اگر کنسٹرکشن ابھی ہم یہاں سے گزر رہے ہیں ماغرہ روڈ سے تو یہ تو ہمیں کوئی کنسٹرکشن کا اس طرح کا پروجیکٹ نہیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں کوئی پلازز بن رہے ہیں کوئی بلڈنگز بن رہی ہیں یہ ہوئے یہاں تو پلٹنگ ویٹنگ والی چیزیں ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں بلڈنگز کتنی بن رہی ہیں شہروں میں کئی مین ایریاز میں کوئی بن رہی ہو تو بن رہی ہو اثر وائز کوئی زیادہ ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تو اس لیے یہ جو قیمتیں ہیں یہ شاید آنے والے ٹائم میں نہیں ہو اور یہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتی کیونکہ کنسٹرکشن میں آج سے آج سے آپ دیکھیں تین سال پہلے ہم ساڑھے آٹھ ہزار پر سکیر فٹ پہ اپارٹمنٹ بیچ رہے تھے آج وہی اپارٹمنٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار پر سکیر فٹ پہ ہے چودہ پندرہ ہزار پر سکیر فٹ پہ ہے ہے جی تو آلیڈی تین سالوں میں دیکھیں پر سکیر فٹ گئے ریٹ پہ کتنا فرق پڑ گئے اور ہمیں ٹائم میں مزید پڑے گا یہ تو چیز سمجھ آ رہی ہے پر اپٹمنٹ بی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ